فروغ اردو اور گہوار اردو کی جانب سے آج ایک عدبی تفریب کا انعقاد کیا گیا پروگرام کے دوران ناندر کے معروف عدبی شخصیت ڈاکٹر سید سجا کامل کے فن اور شخصیت پر مبنی کتاب بہت مشکل ہے سجا ہونا کا اجرا عمل میں آیا ناندر کی معروف عدبی شخصیت ڈاکٹر سجا تلی کی شخصیت پر مبنی مضمون نگار نور الامین کی کتاب بہت مشکل ہے سجا ہونا کا آج کینیڈا سے تشریف لائے اردو کی مشہور ہستی ڈاکٹر تقی آبیدی کے ہاتھوں اجرا عمل میں آیا تقریب رسم رونمائی کی صدارت پروفیسر رحمت یوسف زائی نے کی جبکہ مہمان خصوصی کے حیثیت سے پروفیسر مجید بیدار علامہ ایجاز فرخ پروفیسر نسیم الدین فریس شوسینہ کے رکن پارلیمنٹ حیمد پاٹیل اور کانگریس لیڈر نریندر چوہان سمیت متعدد شخصیت موجود تھی ڈاکٹر سید شجاعت علی کے فن اور شخصیت پر روشنی ڈالنے کے غرصے مختلف مضمون نگاروں نے مضامین لکھے ان مضامین کو ڈاکٹر سید نور الامین نے مرتب کر کے باز ابتہ ایک کتابی شکل دی ہے آج تمام موزش شخصیتوں کی موجودگی میں اس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا تقریب میں ڈاکٹر شجاعت علی کے عدبی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں فروغ اردو کے لیے تحنیت پیش کی گئی ڈاکٹر سید شجاعت علی نے ناندر سے اپنے عدبی سفر کا آغاز کیا تھا بعد میں وہ کئی سالوں تک حیدرباد بھی رہے اور اس کے بعد ناندر کے یشوند کالج میں صدر شعب اردو کے حیثیت سے بھی تدریسی خدمات انجام دی اور ان دنوں جلگوں کے کالج میں پرنسپل کے حیثیت سے پرائز انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر شجاعت علی نے اردو عدب میں تحقیق و تنخیط کے علاوہ افسانہ نگاری میں غیر معمولی خدمات پیش کی ہیں مجھے اس بات تو بڑی مسئلت ہوئی کہ ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب پر ایک کتاب لکھی گئی اور ان پر ارتیس مخالہ نگاروں نے مخالے لکھے یہ بہت کم ہوتا ہے آج کے لیوں بھی لکھنے کا کم رواج ہوتا ہے لوگ تو یا بول دیتے ہیں یا پھر سویشل میڈیا پر کچھ لکھ دیتے ہیں لیکن کتاب کا چھپنا اور شایع ہونا شجاعت علی صاحب کے حق میں بہت بڑی بات ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ان کے لیے یہ کتاب شایع کی گئی اور بہت سارا ہے کنٹریبوشن تو ان کے شاگردوں کا ہے انہوں نے جو بیج بھوئے تھے وہ فصل اب لہ لہا اٹھی اور اس فصل نہ پلٹ جو پھل لیے ہیں مجھے اس کی بڑی مسارت ہے اور آج اس انجمن میں پروفیسر رحمت یوسف دعی ڈاکٹر سید تقی عبدی ڈاکٹر مجید بیدار جنام محمد تقی صاحب ایڈیٹر ورکت دادا ایسی شخصیتوں نے اس میں شرکت کی جس کی وجہ سے یہ مثل کچھ اور خوبصورت ہو یہ دیا ہی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب نے یہ موقع فرام کیا کہ میں مختلف لوگوں کے افکار ان سے متعلق جو باتیں ہیں وہ کتابی شکل میں یقجا کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں کیونکہ ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب کی شخصیت کی رنگہ رنگی ان کی شخصیت کی جو شیرینی ہے اس رنگہ رنگی اس دھنک کو دوسرے لوگ بھی محسوس کریں اس شیرینی کو دوسرے لوگ بھی چکیں میرا ڈاکٹر سید شجاعت علی کا تعلق ہائی سکول کے زمانے سے رہا ہے میں نے ان کو ہر موڑ پر دیکھا ہے ان کے ٹیمپرمنٹ کو ہر موڑ پر میں نے محسوس کیا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ کو بات کرتے تھے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسان سے آسان حالات میں بھی زندگی کی نشیب و فراز میں بھی انہوں نے جس ٹیمپرمنٹ کا ثبوت دیا ہے فرام کیا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ انتیاہی دیکھنے جیسا ہے محسوس کرنے جیسا ہے کہ ایک شخصیت جو جانتی ہے کہ کس طرح سے خطرے سے دریہ بنا جاتا ہے ایک شخصیت جو افثانوی حیثیت رکھتی ہے حقیقی زندگی میں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اس خیال سے میں نے بہت مشکل ہے شجاہ ہونا کو ترتیب دیا ہے جس میں اڑتیس جیسا خلمکاروں نے مجھے تعاون دیا میں بہت ممنون و مشکر ہوں تمام خلمکاروں کا جنہوں نے میری گزارش پر مضبط انداز میں اپنی نگاریشات اس کتاب کے لیے مجھے پہنچائی شجاہ کامل جس شخص کی آپ کے نام میں شجاہت بھی ہے اور کاملیت بھی ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہے کہ شجاہ کامل جو ہے ایک خاص اردو کے تخلیخ نگار ہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ آپ کے پاس ہمارے پاس فیروز رشید آپ کے جو ہے امدہ شاعر ہیں تو تخلیخ کار آپ کے جو ہیں مختلف جہتیں رکھتے ہیں ان کو بہت سیدھے اور آسان طریقے سے ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن سید شجاہت علی ایک مولم بھی ہیں ایک افسانہ نگار بھی ہیں ایک امدہ شخص ہیں ان کی شخصیت کے کئی پرد ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شفیق ہیں اپنے شاگردوں پر اور کس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ پر آپ کے جو ہے یوں سمجھئے کہ سامنے ان کے اپنے زانو کو تلمیزیت کے لیے آپ کے تہہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ایسے شخص سے میرے دوستانہ مراتب ہیں ممنون ہوں ان کا میں سب سے پہلے تو شہریان ناندر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ناچیز کی ایک معمولی سی بسات بھر کوشش کو جو میرے شاگرد نے رشید نے جو ہے ترتیب دی ہے اس کی اتنی پی زیرائی کی اور خاص طور سے میں ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر سے یہ تخیابیدی کا کہ وہ کنڑا سے تشریف لائے میرے استاد محترم پروفیسر احمد تسیدز اس موقع پر موجود میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ مہ اجاز پر رہا ہے جن کی شخصیت تعروف ہے محتاج نے ان کا بھی شکریہ دا کرتا اور خاص طور سے میرے وہ تمام شاگرد وہ میرے تمام ساتھی جنہوں نے مجھ جیسے شخص پر کتاب رتیب کی مضامن لکھے تعریف کی اور خاص طور سے نوریسنان کا خواہ کا جو پسند کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ میری شخصیت کا ایک حصہ ہے میں تمام شہریان کا پھر ایک مرتبہ شکریہ آدھا کرتے ہوئے مجان پیٹ علاقے میں مہاراستر جن کلیان مہا سنگ کے رابطہ دفتر کا افتتہ عمل میں آیا شہر کے خدیم مجان پیٹ دھنے گاؤں علاقے میں آج مہاراستر جن کلیان کامگار مہا سنگ کے رابطہ دفتر کا افتتہ ناندر حلق جنوب کے ایمیلے موہن راو ہمبرڈے کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر مہمان خصوصی کے حیثے سے ایمیلے موہن راو ہمبرڈے کے علاوہ نائب سرپنج گنگا دھر شندے عرف پنٹو پاٹیل رامدن آلو راٹوڑ دلیب گجبارے نائب سرپنج بھوجنگ راو پھلکے شیخ فاروش شہر کارگزار صدر توراب خان اسد خان ناندر زلہ کارگزار صدر شیخ بابو شیخ نور نائب کارگزار صدر شیخ خواجہ میا ٹیپو سلطان سینہ کے ریاستی صدر سید حیدر پٹیل ناندر مہانگر ادیکش شیخ رزاخ شیخ رعوف ناندر کے مہانگر کاری ادیکش عبدالرزاخ مومن کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و مرد حضرات نے اس پروگرام میں شرکت درج کی اس موقع پر توراب خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مہاراشت کلیان محاسنگ کے رابطہ دفتر کے خیام کے مقصد کو واضح کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس رابطہ دفتر کے ذریعے غریب عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی سرکاری و نیم سرکار اسکیمات کے ذریعے سے غریب عوام کو ہر طرح سے مالی تعاون پہنچانے کی کوشش کی جائے گی مہن روح ہمبرڈے نے کہا کہ وہ خدی مجام پیٹ کے مسائل کو حل کرنے کیلئے ہر طرح سے ان کا تعاون پیش کریں گے اس موقع پر سید حیدر پٹن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور امیت ظاہر کی کہ ناندر حلق جنوب کے ایم لے مہن روح ہمبرڈے خدی مجام پیٹ کے مسائل کو جلد از جلد حل کر پائیں گے ایم لے مہن روح گئی ہم دایچ کے ساتھ سزگی روح گئی ہاں ہمارے سب وہ نوتلی کے باتے کھانے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ کوششیر منت آدنی نہیں ہے یہاں پہ سب چیو ہے غریب تک نیمیں لوگ ہیں ہم ہمکو یہاں مشین دے دے در ہم پیٹسان آز روپے جسے پچاؤ دے پہ جاو وہ وہ تیدی جاتھار بار بار روان ہمکو ڈیوڈندیں دنا پٹا ہے تب پہ جا کہ ہمارے کو بھرگوٹ میں کیا ہے لیکن ہم بھرگوٹ کی آسپکی تفریٹی لیے نہیں نہ ریاں مجان پہ نہ پیرا نام مجان پہ اور ہمارے دائیو پہلے میں کیا ہے وہ تفریٹی ہے دیکھا تکنانیوں کے تفریٹی رو ہے تو بہت اچھو بات اور یہ بہت حضرہ ہو لے کہ ہمارے خدرستان کی انگر ہمارے کو جگہ نہیں ہے اور دیکھ یہ خدر کے اندر پچیس پچیس تیس تیس موڑے جب ہم کھونتے ہیں تو ان کے ہٹیاں بہت ہوتے ہیں بہت امار کو دوسری شمجھاں بھونے کی بادنام کے لیے تب آپ کو اپنے در سے بہت دینا چاہیے بھائی آپ نے سنگٹنا کا آگاز کیا ہے ان سنگٹنا کے اندر کئی نوجوانوں کو کام دیا جائے گا اور جن لوگوں کو یہاں پر سنگٹائیں نہیں ملتی ہے اس طرح پر سنگٹائیں ملتی کر دینے کا کام اس سنگٹن کے ماجرم سے کیا جائے گا اور اس طریقے سے آج یہاں پر ہمارے دکھشین کیا آمدار مہون انہاں مردے صاحب یہاں پر اپس تیت ہے میں بس اس خدرنا کے ماجرم سے ایک ایک کہنا چاہوں گا کہ اس مجرام پیٹ کے جو مسئلے مسائل ہے ان مسئلے مسائل کو لے کر بابو کان صاحب اور ان کے اندیکشل مہون انہاں مردے صاحب کے پاس جائیں گے اور اس بات کی میں دوائی دے سکتا ہوں کیونکہ جب سے دکھشین کیا آمدار مہون انہاں مردے صاحب بنے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کے کاموں کو دیکھ کر لوگ ان کو پہشانے شروع کیا ہے چاہے شیف کریوں کا مسئلہ ہو چاہے ڈانسابہ کے اندر آواز مکھانے کا مسئلہ ہو آج تک دکھشین کے اندر بہت سارے کانگریز کی آمدار بنے لیکن اتنا اچھا آمدار کانگریز کا بنہ ایسا پر نہیں ہو سکتو جو کہ ایسا پر مہون انہاں کے کام دیا ہے آج یہاں کے خالدار لوگ اگر یہاں پر بھلا سکے اگر اس کے ہاں سے اوڑکن کرنے لگتے ہیں آپ نے تی ادنی کو چلا آپ سر ادنی کو یہاں پر بھلا کر آپ کو مسئلہ ہوگا آج جس طریقے ہاں دیکھ رہے ہیں ہاں دو یہ ہاں دیکھ رہے ہیں مہارا اس سرائے کے اندر اشوڑا جی چوان صاحب اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے نشطوں میں جتنے کے امدار بنے وہ بھی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ میں آج آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آ کر ہمارے مسئلے سننے کے لئے یہاں پر موجود رہے ہیں اس لئے میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس سنگتنا کو مہارا اس سنگتنا کو مہارا اس سنگتنا کو مبارک بات دیتا ہوں اور تائیز ہی کرتا ہوں جب کبھی بھی کامدار سنگتنا کا ذرمی انترون ہوگا یا راسترون بانترون ہوگا یا کوئی بھی ایوشوں پر یہ لوگ رو پر آئیں گے پوری سریجے کے ساتھ ٹپو سلطان سے نائج لوگوں کے ساتھ رہے گی ایسی دوائی دیتا ہوں پورانے موجام پی ٹیتیر یہاں پہ مہاراستہ جنکلین کامگار مہارسنگ یہاں ایک ان کی شاکہ کھلی والی ہے اور یہ شاکہ ایسی سب گھور گھرمی کام کرنے والی شاکہ ہے اس کے آئے جب تراب خان کاریات دیکھش ہے اور انہوں ان کا کام گھور گھرمی کے لڑنا جو لوگوں کے جو جس کے آرچن انہوں گھر کے باہر نہیں بول سکتے اور وہ ان کے آرچن گھر سے باہر لانا اور باہر سے نہیں کیا تمہارے کلیٹر تک جنرلان کلین کامگار سنگڑنے کا کام ہے اور ان کا کام اچھا ہے اور ان کے کام کے لئے میں صدیوہ ان کی پیچھر ہوں گا اور انہوں نے آڑی آرچن دینوں مرواس آنا اتنا میں کہیں سکتا ہوں جیسے یہاں پر بہت ساری سمچھا ہے روڑ ہے لانی ہے اور گھرکل کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرح سے آپ نے بولے کہ یہاں سے مجھے بہت زیادہ مردہ ملا ہے تو لوگوں کی اپیکشہ ہے کہ یہاں سے آپ کے جنرے سے بہت جلدی کام ہو اس کے حاصل سے کیا کچھ کوشش کریں گے اس کے لئے ان کو اتتا ہی بولنا چاہتا ہوں ان کا یہ گھر کا عامدار ہے جو بھی انہوں کو کام بولنے کے لئے جو جیسے بھی کام ہے گھر کا کام بول کے میں کام کرنے کو تیار ہوں اور ان کا جو بھی پرشن ہے میں خود ہمارے پینٹو پاڑھلی سرپنج رندوں بھالکے صاحب نے ان کو بھولا کہ گاؤں کا آرہ کھڑا تیار کر کے پرسطہ بھیجوں گا اور آلپا سنگیاں اس میں آلپا سنگیاں اس کے لئے نیدی بہت کچھ اپلوب لہتا ہے اور اس کا پارٹ پورا ہوں اس کا نیدی کا یوز واپر نہیں کر سکے اور یہ واپر میں کر کے ان کو سویدہ کر کے دوں گا مہارشتر جن کلیان کامگار کامگار ماہ سنگ ناندیڑ کاری علی کے اٹھ گھاٹن سماروں میں ہمارے آمدار مہن راو جی ہمبردے ان کے ہاتھوں سے اٹھ گھاٹن ہوا اور اس کے اندر سبھی سبھی دھنے گاؤں کے سرپنج اور جیش ناگرک ہمارے بھجانگ راو جی بھال کے ساتھ انہوں نے جو تو ٹائم دے کر ہم کو اشوست کیا جس میں دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ میں ڈی آڈی کے جو تو منظور ہی ملی جبکہ ہمارے بہتر گھرکول ڈی آڈی کے اندر منظور شدہ ہے لیکن اس کا پارٹ پورا ہوا ہم نے دو ہزار نو سے دو ہزار سترہ تک کیا لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا بار بار کلکٹر آفیس تیسیل آفیس کمیشنر آفیس زلہ پریشت تیسیل آفیس ہر جگہ جا کر ہم نے اس کے پارٹ پوراوے کیے ہر جگہ سے ہم کو لیٹر ملا لیکن اس کا کوئی اثر جیسے ہمارے بہتر ڈی آڈی کے ہم کو نہیں ملے اور جس کا کاران یہ ہے کہ جو تو ان کو جگہ نہیں تھی جگہ اپلاپ نہیں ہونے کے وجہ سے گھرکل گھرکل واپس چلے گئے ڈی آمدار صاحب ڈی آمدار صاحب کو یہ بولے ہم نے اتنے سال سے جو تو گھرکل ہمارے آئے ہوئے ہیں اور لہٰذا آپ آپ سے گزارش ہے ہماری کہ جو تو جتے بھی لوگ رہتے غریب گربہ ان کے جو تو گھرکل کے اندر نام آئے والے ہیں ان کو جو تو گھرکل گھرکل کے منظور الا کر ان کو گھر بنا کر ان کی اچھی سی کالونی اور نالی روڑ اور پانی سب کا انتظام کر دینا وارڈ نمبر پندرہ میں بنیادی سہولتوں کے فغدان کی وجہ سے مخامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وارڈ نمبر پندرہ میں شامل خیوم پلوٹ مئفکو روڑ اور اس علاقے کے کئی مقامات پر آج بنیادی سہولتیں نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے مخامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وارڈ میں پچھلے کئی برسوں سے پینے کے پانی کا مسئلہ کافی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اس وارڈ میں جب بھی نل سے پانی آتا ہے وہ پائپ لائنوں میں خرابی کی وجہ سے گندہ اور آلودہ ہو جاتا ہے پانی میں انتیائی خراب بدبو آتی ہے آلودہ اور گندے پانی کے استعمال سے مخامی لوگوں کی صحت خطرے میں آگئی ہے مخامی لوگ ان مسائل کو لے کر کارپوریشن انتظامیہ اور مخامی کارپوریٹر سے بار بار شکایتیں کر رہے ہیں لیکن نہ ہی کارپوریشن انتظامیہ ان مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے اور نہ ہی عوامی نمائند یہاں دھیان دینے کے لیے تیار ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان وارڈ کے مسائل کو مخامی کارپوریٹر سے اور بلدہ عزمہ کے آلہ حکام کب تک حل کر پاتے ہیں لاندر وارڈ پرباک کرمانگ پندرہ سے سائنگر کے اندر میں پانی کی سمجھ سے اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ آج سے کم سے کم میں دو سال سے جو ہے پائپ لین بھی بدلنے کے بعد میں اتنا غلیس پانی آرہا ہے گسٹو ہونے کی شکایت ہو گئے والی پچیس لوگوں کو جو ہے یہاں پر پچوں کی طبیت خراب ہو چکی ہے محلے کے اندر میں جا کے دیکھو آپ جو ہے نا اتنا غلیس پانی آرہا اتنا غلیس پانی آرہا جس کی کوئی انتیا نہیں ہے آپ کیا بتا ہے اور جو اسو پوری پائپ لین کے اندر میں کیا ہے غلیس ڈینیس کا نالی کا پانی آرہا ہے کئی دنوں سے بتانے کے بعد میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیئے ادھر ادھر گئے نگرپالی کا میں گئے وہ کیا نام وہ ساپ کا رفات اللہ صاحب کے بعد میں بھی کتی ساری شکایت دینے کے باوجود بھی جو ہے دیکھو یہ ہے یہ دیکھو یہاں پورا غلیس پانی ہے نچے ابھی اور نل کو آیا تھا نل کو جو پانی آیا تھا سفید کے اندر میں جو بھرے نا پورا کالا گوس پانی نہ پینے سکرے نہ اس کو برت سکرے اب بتاو کیسا کرنا اس کے اندر میں جو ہے جو ہے نہ جو پائپ لیند آ لینا اس کے اندر میں کیا مکس ہو رہا ہے اور کہیں نا کہیں سے پائپ لین ہے نا لکیج ہے یہ لکیج ہونے کے کاران جو انا صاحب اتنا غلط پانی آرہا نلوں میں ہے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں اور دوسری بات یہ نا کم سے کم جب سے پائپ لین بدلی گئی ہے جب سے جو نا پانی کی پرابلم ہے ادھر سے دو تین کنیکشن گئے والے کوئی ادھر جو نا کوئی نگر سیوک بھی ہماری طرف دھیار نہیں دیتے اور یہ کرمچاری لوگ بھی جو ہے ادھر میں کوئی جو ہے بولنے کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے صاحب اب بتاؤ یہاں کے نگر سیوک جب آشوا سن پہ آشوا سن مل رہا ہے صاحب پندرہ سال پندرہ مہنے ہو گئے پندرہ مہنے ہو گئے جب بھی جارہے وہ ہی بول رہے کہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے کام نہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے ابھی پینے کے پاس بورس لارے دور نگر پالکہ کی پرشاستان کی طرف سے ہمارے کو تینکر بھی موجود مناسر نہیں اور یہ ساپ کیا بتا ہے بہت پریشانی چل رہی ہے اس محلے کو کوئی والی نہیں ہے یہاں ہمارے جو نگر سیوک ساپ کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتاتے کہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی پریشاستان بھی دھیان نہیں دے رہا ہے اور تمہارے جو نگر سیوک بھی ادھر کبھی آتے نہیں کچھ نہیں کیا نہیں ہمیشہ پروبلم ہے یہاں پہ جب بھی نالی نکلتی ہے چار دنوں نالی کا بیندار نکالا نہیں جاتا ہے جبکہ دو دو بار صفحی کا بھی زیرو ہے صفحی بھی نہیں ہوتی ہے ساپ چار چار دن جو نالی صاف نہیں ہوتی ہے نالی اتنی جام ہے جس کا کوئی انتیاں نہیں آج یہ محلے کے لوگ بہت پریشان ہیں ایکچول کیسا ہے یہاں پر پانی کی سمسیاں کئی زمانے سے ہے مہانگر پالی کا جانب سے یہاں پر بور ڈالا گیا تھا تاکہ یہاں پر پانی کی سمسیاں حل ہو اور کئی دنوں سے وہ بور میں پانی کی سمجھو یہاں پر لوگوں کو پانی ملتا تھا لیکن اب یہ سیزن میں اس دوبکالے میں شدید گرمی کی وجہ سے اس بور کا پانی ختم ہو گیا جس سے یہ اس محلے والوں کو پانی کی بہتی شدید تکالیف ہے اس بات کی طرف ہم نے پرشاسن کا نگر پالی کا یہاں کے نگر سیوکوں کی توجہ جو اس طرف ہم نے دلائی کہ اس محلے کے اندر پانی کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ محلہ اور خصوصاً یہ گلی جو ہے یہ مزدوروں پر مشتمل گلی ہے اور یہاں پہ روز مزدوری کام کرنے والے لوگ زیادہ ہے کچھ کرمچاری بھی ہے کچھ ہمارے دلید بھائی ہے اور سبھی سماج کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو پانی کی شدید خلت ہے ہم نے بارہا یہاں کے نگر سیوک سے بھی گزارش کی کہ ہم کو جو پانی کا جو یہاں سے کنیکشن آتا ہے اس سائٹ سے تو ہم نے کہا تھا کہ اس سائٹ سے وہ پانی کا کنیکشن یہ گلی کو یہاں ہم نے وہ وہاں سے کٹ کرے اور شکتی نگر کی ٹاکی سے اگر سے یہاں سے جوڑا جائے کیونکہ شکتی نگر کی ٹاکی کا پانی رضا نگر کے اندر تقریباً دو سے تین منڈلا کے اوپر بغر موٹر کے وہ پانی کا پریشر چڑتا ہے ہم نے یہاں کے انجینئر کو جب میں نے یہاں ہم نے پچھلی باری میں تمام مولے والوں نے بچے یہاں پر شامل ہیں ہم نے یہاں کے انجینئر کو اس طرف بات دلائی تھی تو یہاں کے انجینئر نے اس کا پارٹ پراؤا کرنے کے بعد یہاں کے گلی والوں کو کہا تھا کہ میں تم کو شکتی نگر کی لائن سے اس گلی کا پائم جوڑ کر دے دیتا ہوں لیکن اس کے اوپر یہاں کے کچھ کارپوریٹرز نے اس کے اوپر پریشرائز کیا اور اس کو وہ کام نہیں کرنے دیا اگر سے وہ کام ہو جاتا تھا تو اس گلی کا جو تقریبا پانی کا تقریبا پانی کی سمسیہ جو تھی وہ حل ہو جاتی تھی مہنگائی کے اس دور میں مختلف اشیاء خریدنے پر کیش ڈسکاؤن پانے کے لیے یو ڈی کارڈ پیش کیا گیا ہے یو ڈی کارڈ ایک ایسا کارڈ متعارف کیا گیا ہے جس کے استعمال سے گہاکوں کو روز مرہ کے استعمال میں آنے والی کئی اشیاء خریداری کرنے پر دس فیصد سے لے کر ستر فیصد تک ڈسکاؤن دینے کی بات کی جا رہی ہے شہر کے برکت کامپلیکس کے خریب ایک ٹینٹ میں یہ کارڈ دی جا رہے ہیں یو ڈی سپر کارڈ کے نام سے کارڈ فروخت کیے جا رہے ہیں کارڈ کے سپلائی کر رہے ہیں ایجنسی مالک کا دعویٰ ہے کہ اس کارڈ کے استعمال کرنے والے گہاکوں کو دھائی سو سے زائد کمپنیوں کے اشیاء خریدنے پر پانچ فیصد سے لے کر پچھتر فیصد تک ڈسکاؤن دیا جا رہا ہے یو ڈی سپر کارڈ جاری کرنے والی کمپنی نے گہاکوں کی سہولت کے لیے کئی کمپنیوں سے معاشی محایدے کیے ہیں جس کی وجہ سے متعدد کمپنیاں اس کارڈ کے استعمال کرنے والے گہاکوں کو سہولت دینے پر آمادہ ہو گئی ہے بنیادی طور پر اس کارڈ کے خمس سو روپے مخرر کی گئی ہے کارڈ لینے والے گہاکوں کے موبائل نمبر اور نام اور پتہ درچ کیے جا رہے ہیں یہ ڈسکاؤن کارڈ یہ ڈسکاؤن کی سہولت گہاکوں کو نو مہینوں تک دی جائے گی دھائیسوں سے زائد کمپنیوں یا اداروں سے گہاکوں کو ڈسکاؤن ملے گا ان میں اسپتال میڈیکل شاپ ملبوسات زیورات کی دکانوں سے سونا ہومو اپلائنسز فرنیچر موبائل فون شوز سٹورس بیوٹی سلون شاپنگ سینٹر ہیلتھ کلب وغیرہ شامل ہے ان مقامہ سے گہاکوں کو پانچ فیصد سے لے کر پچھتر فیصد تک سہولت دی جانے کی اطلاع یو ڈی سوپر کارڈ کے ذمہ داران کی جانب سے دی گئی ہے یو ڈی سوپر کارڈ جو ہے یہ میرا نام عبد المجید ہے اور یہ یو ڈی سوپر کارڈ جو ہے عام پبلک کے لیے بڑا فائدہ مند ہے ایک کارڈ ایک آدمی کی پوری فیملی استعمال کر سکتی ہے اور اسپیشلی اس میں ہر طرح کے جو دوا خانے وہاں پر مل رہا ہے جیسے ہڈی کا ڈاکٹر ہو گیا آنٹ کا ڈاکٹر ہو گیا گلے کاننا گلے کا ہو گیا پیٹ کا ہو گیا سونوگرافی پر ڈسکاؤنٹ ہے بلڈ ٹیسٹنگ پر ہے بائیو پیت لائپ کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے چشمی کی دکان پر مل رہا ہے اور اس طرح سے موبائل کی دکان کپڑا ریڈی میٹ электronics electrical home appliances سے لے کر تو شیوز کے سٹورز تک یہ ایک تیس آٹ دو ہزار بیس تک ڈسکاؤنٹ ملتا رہے گا تو یہ پبلک کے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز ہے اور تین چار ڈاکٹر سنادر کے ایسے ہیں جنہوں نے کانسلٹیشن میں ہنڈیڈ پرسنٹ آف کر دیا کارڈ ہولڈرز کے لیے اور جو بڑے سٹورز ہیں لیڈنگ سٹورز ہیں جیسے موبائل کے جو لیڈنگ سٹورز ہیں ان لوگوں نے پندرہ سو روپے تک کا سسکا کا پاور بینک فری کر دیا ہے کارڈ ہولڈرز کے لیے اگر ان کے پاس سے ٹین تھاؤزنڈ یا ابوگ کا اگر فون خریدتے ہو تو اس پر سسکا کا پاور بینک فری ملے گا ہر آدمی جا کر لے سکتا ہے اور کارڈ کا جو ویلیو ہے کارڈ کا جو ریٹ ہے وہ صرف ہنڈیڈ روپیز رکھا گیا ہے کمپنی کی طرف سے تو بہت زیادہ فائدہ ہے بہت ریسپونس ہے اس کو لوگوں کا بہت بڑی تیزاد میں فائدہ بھی ہو رہا ہے اور میں ناندر واسیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ کارڈ کو ضرور خریدے یہ ناندر کے ہر طرف کارڈ آوائی لیول ہے خبرنامے میں آج بس اتنا ہی کل پھر علاقات ہوگی